ہلو سو اس کے لیکٹرمز ورکم اپ کس وقت دوستو کیسے ہوا آپ آسا کرتا ہوں ہم بہت اچھا ہوں گے اس سے فلوڑ لائٹ آئے ریپیر ہونے میرے صاحب نے تو اس میں پروبلم ہے کسٹمر نے کہا تھا کہ سرجی سے بلنکنگ کر رہی ہے اپنے آپ چل دیل بلنک کرنے لگی تھے پھر ٹھیک ہوئی نہیں اپنے آپ بھی پتہ نہیں کیا ہوا کیا نہیں نورمل لائٹ بھی خراب ہوئی ہے جیسے دو سو بیس والٹے جاتی ہے ہمارے گروہ میں تو یہ کمپنی کی بڑھیا ہے جو بھی اوزرام لکھا ہوئے کافی اچھی کمپنی ہے تو سو وٹ لکھا ہوا اس پہ اپٹی نیرو سلائٹ ہاں یہاں پہ اپٹی نیرو سلائٹ ٹھیک ہے سو وٹ این ایس فائی پی گناہ ٹو پاور بائی اوزرام ٹھیک ہے یہ کمپنی آپ دیکھتے ہیں آپ کو میں پروبلم پہلے آپ کو دکھا دے دوں تو میں کیسے گزرام ٹھیک ہے اس کو بھی یہاں پہ سریز بارڈ میں لگا دوں سب سے پہلے میں میں لیڈ کنیکٹ کر رکے ہوں سریز بارڈ میں لگا دیکھئے تو سریز بارڈ دیکھے اس طرح سے بلنکن کر رہی ہے اس طرح سے ڈکی گزرام ٹھیک ہے اس لیڈ میں ہاں کوئی گلووو بغیرہ نہیں ہوا رہا ہے اب ہم اس کے آٹیزیں میٹھے ایمیر دیکھوں گاً کتنے لے رہی ہے ہمیں ڈریکٹ لگاتا ہوں ایمپیر میٹر جو ہے تو ابھی اس کو بند کر کے دیکھیں ابھی یہاں پہ دیکھیں 0.001 ملا آ رہا ہے وہ تو چھوڑ دیجئے کوئی نورمال ہی ہے کوئی دکت نہیں ہے دیکھیں اس اس طرح سے بلنکنگ ہے تو دوستو اس ویڈیو کو لاش تک جرور دیکھنا بلنکنگ پروبلم آپ کے سامنے آئے گی تو کیسے کیسے ریپیر کرنا سب کو سمجھاؤں گا ایٹو جیٹ ڈیٹیل میں بتایا جائے گا دوستو ہمارے چینل پر نئے تو سبسکر کر سکتا آپ نے کہا رکھا تو بہت اچھی بات ہے گئیس میں ہم نے کیمرے کو سیٹ کر دیا ہے اب جڑا دیکھیں یہاں پہ اس کا گئیس پیچھے ڈرائیور سیکسن لگا ہوا یعنی کی جہاں پہ اس کا مین یعنی کی سپلائی وغیرہ لگائی جاتی ہے اس کو چلانے کے لیے تو وہاں پہ اوپر اور نیچے چار پیچ لگے ہیں ان کو جڑا کھول لیتے ہیں گئیس بہار کا کوئی نوائز وغیرہ کوئی بچے وغیرہ تو میں اس کے لیے معافی چاہتا ہوں کیونکہ میں ویڈیو گئیس سے تھوڑا سے یہاں پہ بناتا پڑتا ہے کیونکہ اب میری سوپ وہاں پہ ویسے قریب کری بن چکے اب سیسے وغیرہ لگنے رہ رہے ہیں تو میں کہیں اور سیٹ اپ بنا رکھا ہے فیلال وہاں پہ کام کر رہا ہوں اس کے لیے سما چاہتا ہوں گئیس پر آپ کو کام بلکل جو بھی ہو بھائی آپ کے سامنے ہوگا لائیو ہوگا جو بھی ہوگا دیکھیں گے دوستو بلنکنگ کی سمجھ سے زیادہ تر کب آتی ہے جب ہمارے ریکٹی فائر کے سامنے جو کیپسٹر لگے ہوتے ہیں ویک ہو جاتے ہیں یا کسی وجہ سے ہمارا کوئی ڈائیوڈ ہو وہ سوٹ ہو جانے کی وجہ سے ہو سکتا ہے تو یہ چیز پروبلم بھی ہو سکتی ہے تو وہ تو فائنڈ کریں گے اسے کھولنے کے بعد ہی تو یہاں سے ہم اسے کھول لیتے ہیں اپن کر لیتے ہیں پھر ہم آپ کو دکھاتے ہیں کمپلیٹلی تو دیکھیں گائیس اس کے ڈرائیوڈ سکسن لگا ہوا ہے اس میں اور اسے فرسٹ ٹائم میں ہی میں ہی کھولا ہوں اس پر کوئی سیل وغیرہ بھی لگی تھی ساید تو دیکھتے ہیں گائیس اس کو یہاں پہ ایسے ہی کھولا ہے کوئی اس میں پیچ ہو گیا نہیں ہے اس میں چلو چو بھی ہے ٹھیک ہے بڑیا ہے تو مجھے فائل تک چھوٹ اسا یہاں پہ نظر آ رہا ہے پھر بھی دیکھیں گا اس پہلے سرکیٹ دیکھ لیتے ہیں اس کا ہی ہے ڈرائیوڈ سرکیٹ تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آؤٹ پوٹ والے جو یہاں پہ لائٹ کے طرف یہ دے دو کیپسٹر دیکھ رہے ہو یہ والے تو یہ مجھے کچھ فولے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو میں ابھی سائیڈ سے آپ کو ان کی ویلیو وولٹیج وغیرہ دکھاتا ہوں یہاں سے انپوٹ ہے اور ہمارے پہ آؤٹ پوٹ مل جاتی ہے تو یہ لائٹ ہے اب تھوڑا سا پہلے میں آگے کر لیتا ہوں جس سے کہ آپ کو ایک بار چھے سے پتہ لگ جائے میں ایک بار آپ کو پھر سے چلا کے دکھانا چاہتا ہوں یہ والے پہلے کیپسٹر دیکھ لیجئے یہ کیپسٹر ہے دو اور دونوں ہی فولے ہوئے ہیں سو وولڈ دو سو بیس موف دو سو بیس موف کے لگا ہوا ہیں اور سو وولٹیج ہیں تو یعنی کی اس کے اپروکس میں ستہ اسی پچاس ساٹھ سو پر اوپر والٹیج ہوگی جو کیمرے کو سیٹ کرتا ہوں میں جبارہ سے ایک بار آپ کو چلا کے دکھا دوں پہلے سمجھنا تو چلانا چھوڑ دیجئے پہلے ہاں پہ ہم سرکٹ کو ہی کھول لیتے ہیں کیونکہ فال تو آپ نے دیکھ لیا اب یہ جو پہلے کیپسٹر ہیں ان پہ ہم کیا کریں گے پہلے میں نے آن کیا ہے لائٹ کو اب یہاں پہ میں اوپر سے ہی جہاں پہ آؤٹپٹ جا رہی ہے وہاں پہ کیپسٹر لگا کے دیکھوں گا کوئی بھی میرے پاس ایک کیپسٹر بہت سارے پڑے ہیں ایسے والے سیم ویلیو کے پڑے ہوئے ہیں بلکل ابھی آپ کو دکھاتا ہوں میرے پاس بہت سارے کیپسٹر رکھے ہوئے ہیں میں ان کو آپ کو ایک بار لگا کے دکھا دوں اس کنڈیسن میں کیا کرنا ہے آپ کو ایک بار پیرلل میں پلس کے ساتھ پلس مائنس کے ساتھ مائنس ایک کیپسٹر سیم ویلیو کو لگانا ہے والٹیج کا لگا دینا ہے میں آپ کو کوئی نہیں جانا تو میرے پاس تو بلکل سیم ہے دیکھیں سو والت دو سو بیوز میں کافی سارے سرکٹ پڑے ہوئے تو میں نے اس میں سے لکار کے رکھا ہے تو میں جب اس پر لگا کے دیکھتا ہوں دیکھیں گے سب ہی لائٹ آپ نے دیکھی ہو تو لائٹ جل چکیا بڑی ہے طریقے سے وہ آپ کو اوپر بھی لائٹ جل لی ہے اس میں نہیں دیکھا میں لائٹ بند کرتا ہوں تو آپ کو تھوڑا اچھا سمجھنے دیکھے گا دیکھیں گے اوپر کی لائٹ بند کی اب جب لائٹ کی نیچے کی طرف دیکھنا گائز دیکھیں جیسے میں اس کیپسٹر کو دیکھیں گائز بڑی حجل ہے نا بہتن طریقے سے تو اگر میں یہ دونوں کیپسٹر اس میں نئے لگا دیتا ہوں تو ساید پروبلم کا سولیسن ہو جائے گا تو جو بھی ہوگا آپ کے لائٹ سامنے ہوگا دیکھیں جیسے میں اسے بار بار ٹچ کر رہا ہوں یا یہاں پر لگانے کوسٹ کر رہا ہوں تو یہ کافی اچھے سے بار کر رہا ہے تو اب میں اسے سرکٹ کو ہی کھول لیتا ہوں اور یہ دونوں کیپسٹر چینج کرتا ہوں کیوں کہ میں آپ بتا تو دیا کہ یہاں سے پروبلم کو سولف ہو جائے گا پر کافی ایک دو ویڈیو میں نے ایسی بنائی تھی کہ ایسی پروبلم میں نے بتا دی کہ سولف ہو جائے گا جو ہماری ویڈیو دیکھنے سبسکرائبر ہیں انہوں نے یہ کہا تھا کہ سب پروبلم کو پورا سولیسن کر کے اوکے بند کر کے دکھا دیکھ رہا ہوں جب ہی سمجھ میں آئے گا اب میں وہی چیز کر رہا ہوں کہ آپ کا کافی ایک بار ڈال کے دکھا دیتا ہوں آپ کی من کو سنتوشتری کر دیتا ہوں اس سے پروبلم سولف ہوئے گی یا نہیں کیونکہ اس سے پروبلم سولف ہو جائے آؤٹپوٹ والے جو کیپسٹر ہوتے ہیں اس کی وجہ سے فولنے کی وجہ سے یا ویڈیو ہو جانے کی وجہ سے ہی وہ پروبلم آتی ہے تو یہ ڈبل ٹیپ سے ایسے چپکا کے رکھا ہے کوئی بات نہیں ہے تو دونوں یہاں پہ سرکٹ کو کھول لیتے ہیں تو میں ویڈیو کو تھوڑا سا فارٹ ورڈ کرتا ہوں آپ کا سمیں ویشٹ نہیں کروں گا بالکل یہاں پہ دو تین پیچ لگے ہوئے ہیں اور اس میں ایک سیل بھی لگی ہوئی ہے موسفیٹ کے پاس میں جو کی این چینل ہے سمپس میں این چینل کا ہی یوز کیا جاتا ہے کیونکہ اس کی سوچنگ کافی اچھی ہوتی ہے تو اس کو میں سرکٹ کو باہر نکال لیتا ہوں آپ کو دیکھیں کہ کیپسٹر فولے ہوئے ہیں وہ ان کیپسٹر کو باہر ہی نکال لیتا ہوں دونوں کو سرکٹ بور سے تو ہم یہاں پہ دونوں کیپسٹر نہیں لگا دیں گے ایک چیز کا آپ کو کھا سکنا ہے موسف اوپر نیچے ہو سکتے ہیں والٹج آپ اوپر نیچے نہیں کرنے ہیں اوپر کر سکتے ہو ایک دو پرسنٹ نیچے بلکل بھی نہیں جانے ہیں تو یہ کیپسٹر اس میں ہم ڈالیں گے یہ ایک چیز کا خواہ جانگنا ہے پلس کی طرف پلس مائنس کی طرف مائنس کیپسٹر الٹا نہ ہو ورنہ لگاتے ہی تھوڑے دیر میں بلاسٹ ہو جائے گا تو یہ تو الگتے ہیں ہم یہ والے نئے والے کیپسٹر ڈال دیتے ہیں اس کے بعد میں آپ کو پھر دکھاتے ہیں ڈالنے کے بعد تو میں لگاتے ہوں میں ویڈیو کو تھوڑا سا فارش روڈ کرتا ہوں اور میں پھر آپ کو دکھاتا ہوں کیونکہ یہ شیف رولنگ وغیرہ ہی کرنی ہے تو ان کی دونوں کی آپ اس میں چار کا جنگیں دے چار بھی لگا سکتے ہو اس سے کوئی بینیفٹ نہیں ہے اس سے یہ ہی ہے لونگ لائف بھی ہو سکتی ہے اس سے کوئی دکھت نہیں ہے تو یہاں پہ میں اس کیپسٹر کو لگا کے سرکٹ بورڈ کو ایسے کسٹ کے اور آپ فائنلی آپ کو چیک کر کے دکھاتا ہوں جہاں تک ہے مجھے 90% اس پر بسواز ہے کہ یہ پروبلم سولف ہو جائے گی اس سے ون نہیں ہوتی ہے پھر بھی آپ کو دکھاؤں گا تو گائیس میں کیمرے کو بلکل پاس لگ دے گا دیکھیں تو میں نے دونوں کیپسٹر چینج کر دی ہیں اور یہ اس کے پرانے والے تھے اب گائیس اس سے میں جب آپ ایک بار سریز بورڈ میں ہی لگا کے دکھاتا ہوں تو میں یہاں پہ پہلے سریز بورڈ میں ہی لگاتے دوں اور میں نے اون کیا سریز بورڈ کا بلکل پر بھی جلے گا کیونکہ اس سے زیادہ وارٹ کی یہ ہے آپ کو سو وارٹ ہی لگ رہا ہوگا سرکیٹ یہ خمچنان تین سو چار سو وارٹ لے گا دیکھیں آپ کو بلنگنگ سی اس لئے لگ رہی ہوگا ابھی جلتا رہی ہے کیونکہ کیمرے کے پاس جتنی بھی جادہ لائٹ آتی ہو ایسی کرتا ہے اب میں آپ کو ڈریکٹ لگا کے دکھاتا ہوں دو جیرو جیرو دو دو ایمپیر لے رہا ہے دیکھیں اور میں آپ کو فلور لائٹ دیکھوں دیکھیں کتنی اچھے سے جلی آپ پرچاندنا دیکھ سکتے ہو کافی اچھا آرہا ہے اس کا بہت بڑی طریقے سے وارٹ کر رہی ہے تو دوستو آپ بھی اسی طرح سے ریپیئر کر سکتے ہو پروبلم کو سمجھنے کو اس کی فائل دیکھیں کہاں پہ ہے اور پروبلم آپ کی سو پرسنٹ ہو جائے یہ کیپیشٹر پھولے ہو جاتے ہیں اور پروبلم سو ہو گئے اپنے دوستو روپے اپنے سرویس چار لے سکتے ہو آئی اوپ آپ کو دوستو ویڈیو چھے تو لائک کرنا اپنے دوستو میں سیر کرنا تب تک لئے اتنے دوستو جائن وندماتم جائشی رام دوستو